آپ نے ابھی تک ہمارے چینل راہی دین کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں و آلہ و صحبہ و بارک وسلم قال اللہ تعالی و تبارکا في قرآن المجید والفقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والدخا واللیل ازا سجر صدق اللہ مولانا العزیم و صدقہ بقرآن و زین اخلاقنا بقرآن و آدخلنا الجنة بالقرآن و نجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارکا في شان حبیبه مخبرن و عامرن ان اللہ و ملائکة رسولون على نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم اللہ وسلم على صدقنا و مولانا عزیم مدن بعد ایوالجود والکرم سلامتا و سلامن ملکا جاسم رسول اللہ و علا آلکہ و اصحاب کریا محضوب رب العالم تمام حمد و سنہ تعریف و توصیح اللہ جللہ مجدو کریم کی ذات بابر آکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششدہات بھی اللہ جللہ و علا کی حمد و سنہ کے بعد رسول احمد شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانای و نیو مالک رقاب امام فخر ارب و عجم والی کون و مقام سیعہ لا مقام سید انسوجان سرور لالا رخان غیر تابان سر نشین مہوشان ماہ خوبان شہنشاہ رسینہ تتمہ دوارا سرخیل زہر جمالا جلوہ صبح ازل مور ذاتی لنگ ازل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحہ رازدار ماہ اوہا شاہر ماہ تغا صاحب علم نشرا معصین آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی اقیلتوں ارازتوں محبتوں کا خرار دیش کرنے کے بعد واجب احترام زبیل احتشام عالم محبت عظیم وآلہ 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 سامین حاضرین وآلہ ناظرین وآلہ 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 موسم رحمت صلی اللہ اول شریف اپنی تمام طرحانائیوں کے ساتھ جلوہ پہ راز ہوا سبان اللہ قائلات حضور کے ذکر کی خوشبو سے مہت رہی ہے سبان اللہ ایک نفس کا ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا دی جتنا میری حضور کا ہو رہا ہے سبان اللہ زمین سے آسمان تک آسمان سے لا مقام تک ہے کہاں کھولے تھے گسو یار میں خوشبو کہاں تک ہے سبان اللہ گھر گھر حضور کے ذکر کا جارہا ہے حضور کے نام کی بکار ہے عقیدتوں کے رنگ ہیں کے پیل پہ چلے جا رہی ہیں محبتوں کی خوشبو ماحول میں ہتر بانٹ رہی ہے اہلے قلفت عقیدتوں کے کشکو لیے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہیں سدھیوں قبل حضور اس دنیا پہ چلوا کر ہوئے لیکن ماحول کی شکفتگیاں بتاتی ہیں جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو خائنات کا ایک گوشہ ذکر رسول کی خوشبو سے موطر ہے اہلے امام سرشاب بھی ہیں شادہ و فرہان اور ان کے قلوب حضور کی یادوں سے آباد ہیں لگوں پہ درود و سلام کے نظرانے ہیں قائنات میں حضور کی صورت میں جو انام خداوندی نصیب ہوا اس پر شکر گزاری کی کیفیدات ہیں اللہ ہمیں حضور کے ذکر کی برکتیں عطا کرے اور حضور کے لائے ہوئے نظام حیات کو اپنی زندگی میں اکتابنے کی توفیق سے مالا توفیقات سے مالا مات فرمائے ہمارے مند ذکر رسول سے مغور کرے اور ہماری زندگیاں عطا عطا رسول سے حضور علیہ السلام کی فرما بندھاری کے اجادوں سے ہمیشہ منفع رہی ہیں آج کی سچسط میں حضور کے شمائل کا دسترہ اور اوصاف کی کہانی لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں اگرچہ اسی شخص کے بس کا روح نہیں کہ وہ حضور کے حسن و جمال کو بیان کرسکے علامہ نے لکھا کہ لم یظہر تمام حسن نہیں حضور علیہ السلام کا حسن و جمال پورے کا پورا ظاہر نہیں ہوا تھا اور اگر ایسا ہو جاتا تو کوئی دیکھنے کی تاک ہی نہ رکھتا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی عنہ جنیل قدر صحابی ہیں وہ فرماتی ہیں لَوْسُوِ الْحَرْ اَنْ عَاصِفَهُمْ مَا عَتَقْتُ اگر مجھے یہ کہا جائے کہ حضور کے اوصاف بیان کرو حضور کے کلیہ کو ہمارے سامنے رکھو تو کہتے ہیں میں اس کی طاقت نہیں رکھتا تو جب ان لوگوں میں بھی طاقت نہیں تھی جنہوں نے جمالِ خبید کو دیکھا اور شب و روز حضور کی قربت میں گزاری تو چودہ سبیوں کے فاصلے پر کھڑا ہوئے شخص بلہ ان کے اوصاف کو ان کے بمالات کو اور ان کے شمائلِ مور کو اس طرح بیان کرنے لے قادر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شام ہونے اپنے پیارے محبوب کو وہ حسن دیا وہ جمال دیا وہ خوبصورتی دی جو حضور کا ہی مقصوم ہے قائنات کو قائنات میں کسی شخص کو وہ جمال نہیں دیا گیا وہ خوبصورتی نہیں دی گئی اس حسن سے مالا مال نہیں کیا گیا جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا بہت کھوڑے صحابی ہیں جو حضور علیہ السلام کے حلیہ مبارکہ کو بیان کرتی ہیں اگر آپ ان کو شمال کرنا چاہیے تو تیس سے پینتیس لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے حضور کے مبارک حلیہ کو بیان کرتی ہیں جبکہ صحابی صحابی ہی تب بنتا ہے جب وہ ایمان کی نظر سے حضور کے جمال جہاں آراب دیکھتا ہے تو جب اس نے حضور کو دیکھا ہے اور سال کی آنکھوں سے دیکھا ہے تو پھر وہ حضور کا بلیہ بیان کرنے پہ قادر کیوں نہیں وہ ایک دوسر سے پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے یا تم نے نہیں دیکھا وہ کہتے تھے ہم نے دیکھ کر دینے دیکھا اتنی ہمت کہاں تھی کہ آنکھ بھڑ کے حضور کے جمال کو دیکھ سکتے ہیں حضرت محمونہ بنت قرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہوں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئی تو حضور ناکھا پہ سوار تھے اونکھنی پہ تشریف فرماتے تو میرے میں حمد نہیں تھی کہ حضور کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں تو حضور کے مبارک پاؤں کو دیکھتے ہیں فرماتے ہیں فما نصیب و فیما نصیب و پولا اس باہی اصابت اس باہ کے قدم ہیں فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں میں جو درمیان والی اونے تھی اس کے طول کو اس کی لمبائی کو جو باقی اونیوں کی مناسبت زیادہ قویل اور لمبی تھی اس کے حسن کو دیکھتی رہ گئی فرماتے ہیں مدتیں ہو گئی آپ آج تک اسی اونگلی کا حسن ہی تصور سے مدی گیا ہے تو جس کے پون کا حسن ایسا ہے اس کے چہرے کے جمال کا عالم کیا ہوگا جس کے پون کا حسن نہیں دیکھا جاتا اس کی پہشانی کا حسن پون دیکھوائے وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشتر ہے قدموں پہ جبی کو رہنے دو چہرے کا تصور مشتر ہے جب چاند سے بھر کر ایڑی ہے سال کا عالم کیا یہ کہا ہمیں حضور کی مبارک اونگلی کو دیکھتی رہ گئے اور حضور کے مبارک پون کا تصوری میری لگاموں سے کبھی ہو جائے نہیں ہوا ابھی تک اسی سرشاری میں رہتی ہوں اسی تحقیت میں رہتی ہوں کیا جمال تھا حضور کے پون کی اس مبارک اونگلی کا جو قدم کے لحرات سے باقی اونگلیوں سے لمبی تھی تو یہ حضور کے مبارک قدموں کا اور حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کی انگوشت نور کا تو حضور کے چہرہ انور کا عالم کیا ہوگا تو حضور کے حضور کو دیکھنے کی تاکر کسی آنکھ میں نہیں تھی اور اگر جو لوگ دیکھ پائے اور انہوں نے بیان کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے بچتنے میں حضور کو دیکھا یا حضور کے بہت قریب لوگ تھے حضور حالت نین میں تھے حضور کو دیکھا یا حضور کی بہت قربت میں لینے والے لوگ تھے حضرت حسان بن ثابت جو اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حلیہ بیان فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں حضور کے حسن کو جو بیان کر دیتا ہوں تو اس کا ایک سمم ہے کہ مجھے حضور مجھے آگر قریب نے اس کو جمال کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہو گیا تھا فَنَمَّا نَزَرْتُ اِلَا عَنْوَارِهِ فَبَدَا تُقْفِ عَلَعَيْنِ خَوْفَ مِن زِحَابِ بَسْتِ جب میں حضور کے جمالی جہاں آرہ کو دیکھتا تو میں اپنی اونگلیوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ کے اونگلیوں کی اوٹ سے حضور کے جہرے کو دیکھتا کہ حضور کے جنروں کی جمع سے تہیر نہیں آنکھوں کی بینائی نہ جاتی ہے تو یہ ان کے حسن کا آنکھا ہے یہ ان کے جمال کا آنکھا ہے اور یہ حسن چھپا ہوا تھا حضرت حسان بن ثابت جس حسن کی بات کرتے ہیں جس جمال کی بات کرتے ہیں جس کو وہ آنکھوں پر تکملیہ حد کے دیکھ رہے ہیں وہ حسن ابھی ظاہر نہیں ہوا تھا وہ حسن کوشکہ تھا آپ نے شاہ رہی اللہ محدثِ دینوی علیہ الرحمنہ کا نام سنکھ گئے ان کے والدے گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم محدثِ دینوی علیہ الرحمنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کا دیدار کیا اور یہ بات ذہن میں رکھئے جس نے خواب میں میرے حضور کو دیکھا اس نے میرے حضور کو ہی دیکھا اور میں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب کے اندر آ کر بھی میں نے مصر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تو خواب میں انہوں نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیا تو حضور سے ایک سوال کیا سوال یہ تھا کہ حضور آپ کا فرمان ہے جبکہ حسن ملید زیادہ حسن ملید ہوتا ہے حسن سبی کی مصر اور وہاں زرانے مصر کی اولیاں کٹ گئیں جمال موسری کو دیکھ لیں اور یہاں بزار کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جبکہ وہ کشک زیادہ حسن ملید ہوتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے جو میری سمجھنے نہیں آتی تو یہ شیخ عبدالرحیم عزیز دین علیہ الرحمنہ نے حضور علیہ السلام سے خواب میں سوال کیا حضرت شاہ علیہ اللہ عزیز دین علیہ الرحمنہ نے عبدالرح سمیم کے اندر اس کو نقل کیا اور حضور علیہ السلام نے خواب میں جو ارشاد فرمایا وہ حق ارشاد فرمایا اور حضور خواب میں جو کہیں وہ حقیقت میں حضور کا فرمایا ہی ہے کیونکہ حضور کی شکل میں شیطان میں منا سکتا اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھئے گا کہ حضور جس خواب جس شخص کے خواب میں آئے قصد ارادے اور ملزی سے آئے میں کسی کے خواب میں آؤں کوئی میرے خواب میں آئے میرا قصد اور میرا ارادہ نہیں ہوتا لیکن حضور اگر کسی کو نوازتے ہیں تو اپنی ملزی سے نوازتے ہیں تیسری بات میں خواب سے کسی سے کچھ رسول کروں یا کسی کو کچھ دوں تو وہ محض خواب ہوتا ہے حقیقت سے اس کا طالب نہیں ہوتا کسی سے قلز لینا تھا خواب میں آکے وہ ادا کر دیا تو کیا آپ صبح اٹھ کے ہاتھے سے نام کاٹیں گے کبھی نہیں کاٹیں گے آپ کہیں کہ خواب میں ہو رہا ہے قرق کی بھوک لگی تھی اور آپ خواب میں آلی نصف ہوتل میں کھانا کھاتے رہیں صبح اٹھ کے ناشتے کی ضرورت پیش آئے گی یا نہیں آئے وہ کیا کہ اس نے کہا تا سو بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا جب آپ صلی کو اپنا ہی گرے بات خواب میں محض خواب ہوتا ہے اگر کسی نے خواب میں کسی سے کچھ حصول کیا یا کسی کو کچھ دیا تو وہ محض خواب ہوتا ہے لیکن اگر کسی نے خواب میں حضور سے کچھ حصول کیا تو کیا وہ بھی محض خواب ہوگا امام گوسی سے پوچھنی کیا رات خواب میں چاہتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو کندوں پہ موجود ہو جس نے حضور سے خواب میں کچھ حصول کیا اس نے حضور سے حصول کیا اللہ اکبر تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں کہ میرے والدے گرامی شاہ عبدالرین محدث دیلوی علیہ الرحمنہ نے خواب میں حضور سے یہ سوال پوچھا کہ حضور آپ کا فرمان ہے کہ میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن مکھا جا اور وہاں جنابِ بسو کیوں گئی ہیں کٹھ رہی ہیں اور یہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے یہ بات سمجھ نہیں آتا حضور علیہ السلام نے یہ جواب دیا اس سنیے اور اپنی روح کو قرار بخشیے حضور علیہ السلام نے اشارت خواہیا ہے جمالی مسکول انعالی مناس غیرت اندر اے ذو رحیم اللہ نے غیرتِ محفت کی بچہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظم سے چھپا دے کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرا محبوب کو دے ستیر شفائی نے کہا تھا اس حضورت بڑھ گئی ہے بے اعتمادی کہ تجھ کو تجھ سے بھی چھپانا چاہتا اگردہ میری گوازن یہ ہے کہ کوئی آئینہ بھی نہ دیکھیں محب چاہتا ہے میرے محبوب کو کوئی نہ دیکھیں تو کہا یہ اللہ کی غیرت ہے کہ اس نے اپنے محبوب کے حسن کو لوگوں کی نظم سے چھپا کر رہتا ہے اور اگر یہ حسن ضاہد ہو جاتا تو کوئی تام نہ نازل یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں لوگو کوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش کر رہے اور مولانا حسن لیزا کو بولے وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشایوں تو کہا میرے حسن کو اللہ نے لوگوں کی نگاہوں سے کوشی دا رہتا ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر رہتا ہے اور اگر میں نہ حسن ظاہر ہوتا تو پھر لوگ اس کی افتاب نہ نازلتے ہیں باقی رہی بات جہاں تک زنان مصر کی امیلیوں پر کٹنے بھی کہ انہوں نے جمالی نصفی کو دیکھا اور امیلیاں کھاٹ دیں اور یہاں بزانے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگوشت زنان سرکت آتے ہیں تیرے نام پہ مردان وہاں مصر میں عورتوں نے جمالی نصفی کو دیکھ کرتے اپنی امیلیاں کھاٹ دیں اور وہ ایسے انہیمات میں تھی ایسے جمالی نصفی کے جنروں میں کھو گئی کہ انہیں خیال ہی نہ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو ان کی امیلیاں کٹ دیں اور وہ جمالی نصفی میں کھو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کی تابشی اور اس کی چمق اتنی تھی کہ ان کی امیلیاں کٹ دیں اور وہ سمجھنا پائی کہ ہم کیا کر رہی ہیں تو آلہ حضرت امام اہلی محبت کیا کوئی بات دیں کہاں وہ عورتیں تھی اور عورتیں بھی مصر تھی اور جمالی نصفی کو دیکھا اور دیکھتے ان کی امیلیوں کے چھویاں چل گئیں اور وہ سمجھنا پائی کہ ہم کیا کر رہی ہیں اور امیلیاں کٹ دیں اور یہاں کیا ہیں مرد ہیں اور مرد بھی عرب کے وہاں عورتیں ہیں یہاں مرد ہیں اور وہ عورتیں بھی مصر کی اور یہ مرد بھی عرب کے اور وہاں دیکھتے ان کی امیلیاں کٹیں یہاں نام کے سر کٹ رہے ہیں اور وہاں ان کی امیلیاں کٹیں اور یہاں سر کٹا رہے ہیں کٹنے میں اور کٹانے میں فرق ہے نازم اور مقابق کٹی اس میں کسٹ نہیں پایا جاتا ارادہ نہیں پایا جاتا انگلیاں کٹی انہیں خبر نہیں کہ انگلیاں کٹے ہیں اور یہاں سر کٹاتے ہیں کسٹ اور ارادہ پایا جاتا ہے اور ادھر کٹی ماضی ہے ایک بار ہوا یہاں سر کٹاتے ہیں تسرسو جاری ہے آج بھی حضور کے نام پہ اشار سر کٹانے کو تیار ہے تو کہا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان نام پہ مردان حسن کو لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھتا گیا اور اگر میرا حسن ظاہر ہو جاتا تو لوگ تاب نہ نہ سکتے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو حسن کیا جو جمع نہ کیا حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ و تعالیٰ فرماتی ہیں فلقامر لیلت البدھ لم آرہ قبل و لہوالہ بسہ کیا پہ مجھتے ہو چود میرا پچھمتا ہوا چانتے میرے بزور کل فرماتے ہیں نہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بات نہیں دیکھا و حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے کسی معنی جنم دیا ہوتا تو دیکھتا سبانا تاہم و اجمل من کلم تلق تُعین و اجمل من کلم تلق تِساو خُلِتَ مُقَدْرًا من کلِ حَيْبٍ قَعَنَّكَكَرْ خُلِتَ قَمَا تَشَعَوْا تاکہ حضور کو اللہ جللہ شنگ نے ایسا حسین اور جنیل پیدا کیا ہے کہ لگتا ہے جسا رب نے محبوب کو پوچھ پوچھ کے بڑھایا تھا آج پر کسی ماں نے ایسا جنمی نہیں دیا خدا نے حسینہ جورینہ کا مو بور دیتا محمد بنا کے کلم تُوڑ دیتا ایسا فیٹر کا ناشا مستعود در عالم امکام متصبر میں حضرت شیخ احمد مجرد علیہ الرحمن فرماتے ہیں ان کی مثل برزم عالم کے اندر ممکن نہیں پر اقبال کا رہجہ دیکھیں کتنا دن آوے تھے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ یا پسہ دوسرا آئی نہ نہ کسی کی برزم خیال میں نہ دکانِ قائم نہ ساتھ تو رب نے وہ پیکل تراشا وہ خوبصوری ری وہ جمال بکشا وہ حسنہ کار گیا جو انہی کے نام منصوب ہے اور انہی سے مابستہ ہے اور انہی کے انواع کلموں سے برزم عالم روشن ہے اور تائرات چمک رہی ہے اس لیے ہم جھولی پہلا کہ خیرات مانگنے آئے ہیں چمک تُوڑ سے فاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمتا دے چمتانے والے کائنات کے اندر جتنے بھی اوجالے جتنے بھی روشنیاں پھیلی ہیں یہ دخل محبوب کی قائنات ہے یہ حضور کے حسن کا سزتہ ہے یہ حضور حضور کے انواع کا فیضان ہے تو اللہ نے وہ میں جمال دیا وہ خوبصورتی دی وہ حسن دیا کہ کائنات کے اندر ایسا حسن اور ایسا جمال کسی اور پر نہیں دیا گیا کم الومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حسن کا قصیدہ بڑھتے ہوئے پیشات فارماتی ہیں ایک دن میں گھر میں تھی اور کوئی چیز سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گئے حضور کا گھر ہے دیئے میں جلانے کے لیے تیر میں مجسر مالک ایک اور نیم ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نیمتیں ہیں ان کے خالی آر تو تعالیٰ میں پریشان تھی کہ آپ اس سوئی کو کیسے تلاش کریں کتنے بھی حضور جلوہ فیراز ہوئے جو ہی حضور تشریف فرما ہوئے اور آقا تین مسکراب ہوئے وہ ملومنین فرماتی ہیں فَتَبَنْ جَنَتِنْ اِبْرَةُ بِشْوَعَئِ مُوِعِ وَجْغَئِ تو حضور کے چہرے سے چمک اور روشنی دکھلیں میں نے اس روشنی کے اندر اس گومی ہوئی اس سوئی کو تلاش کریں تو سوزنے بھوم شدہ ملتی ہے تبصر سے پیرے اللہ حبہ ان کے تبصر زر کے مسکرانے سے روشنی خیل جاتی ہے اجانے پھر جاتی ہیں ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں حضرت حریمہ صاجیہ سلام علیہ وآلہ جب حضور کو لے کر کے گھر دیں تو حضور کے دم سے ان کے گھر میں چگاما ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ پانی پتی علیہ وآلہ تفسیر مزہری میں لکھتے ہیں پہ محضر کے عورتیں باقائرہ حضرت حریمہ کے ہاں آئیں اور دہا حریمہ تو اتنی امیر ہوگی ہے کہ رات کو بھی چلاک نہیں ہو جاتی بڑے بڑے امیر تو بھی رات کو چلاک مچھا کے سوتیں تیرے گھر میں رات کو بھی شوائیں نکلتے رہتی ہیں اور تیرے گھر میں رات کو بھی جیہ جنگ کا رہتا ہے وہ جو بہت قریب کتنی امیر ہوگئیں تو حضرت حریمہ صادیہ نے کنی ہم چھو نہیں اسے کہا آو گا تمہیں بتاؤ میرے گھر میں چلاک کونسہ ہے حضور پانلے میں پڑے تھے پر وہ اپنی حسیلیوں کو لے کر وہاں پہنچی اور حضور کی طرف اشارہ کر کے کہا مَا کُنَّا نَحْتَاجُو پِرَسْتِ رَاجِ بِنْ یومِ قَخَذْنَا ہو جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے ہمیں سارے دیئے توڑ دیئے یہ ضرورت نہ مشعل کی حاجت عجب روشنی تُو نے پائی حلیمہ سبان اللہ جب سے یہ پیارا ہمارے گھر آیا ہے ہمیں دیئے جلانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی حضور پانلے میں ہیں اور جہاں ہوتا ہے جہاں کہیں حضور کو لے جاتی ہیں تو وہی بھی روشنی تھیلتی جلی جاتی ہے اللہ نے وہ جمال وہ حسن وہ پوٹ سوٹی اور وہ حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ نور و مکھت سے مانا مان کیا ہے ایسا حسین چہرہ ایسا جمیل چہرہ کہ جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں دیکھنے والے تہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دے اس صورتے اللہ نے محبوب کی صورت ایسی بنائی تھی کہ حضور کو دیکھتا پھر وہ دیکھتا ہی رہ جاتا اللہ حبار جب آگر میں مکہ سے حضور فرما کے مدینہ تشریف لاتے ہیں تو اہل مدینہ حضور کے استقبال کے لیے جس عقیدت کے ساتھ راموں میں پھول بچھاتے ہیں اور عقیدتوں کے وہ رنگ بکھرتے ہیں اب وہاں میں حضرت اٹھا کر کے دیکھئے آپ کا دن ساشاہ ہوگا جس طرح انسار مدینہ نے حضور کے استقبال دیا عقیدتوں کے رنگ ہیں محبتوں کی خوشگویں پھر حضور ناکہ پھر سوا ہے اور شہر مدینہ میں حضور داکر ہو رہے ہیں اور جو ہی حضور کو شہر میں داکر ہوتے رہے تھا تو بے ساختہ ان کی زبانوں پہ آئے ہیں تعالیٰ عام بدروں علینا وہ دیکھو چاند چڑھ گیا ہے کیونکہ سیاہ کالے پہاڑ دینا کے اور ان کی عور سے نکلتا ہوا حضور کا مبالک چہرہ ہے عمال مدین سیدہ عاشیٰ وآلہ تعالیٰ نہ کرواتی ہے کہ حضور نے کالے رنگ کی چادر کی بھکتل اور پھر اس سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کیفہ تو ہی نہیں گا عاشیٰ عاشیٰ بتاؤ آج کیسا لگ رہا ہے آج حسن ناز میں آگئے ہیں کیفہ تو ہی نہیں گا عاشیٰ عاشیٰ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے عمال مدین عاشیٰ سلام علیہ وآلہ حمد جواب جاو سکھی حرز گزار ہوئی حضور چادر کی سیاہی میں چہرے کی سفیدی میں نکھا دیا اور چہرے کی سفیدی میں چانے کی سیاہی کو دکھا تو کالے پہاوں کی اوپ سے جب حضور کو جمعاتے ہوئے دیکھا تو بے ساکھ تک ہا تالہ عرم بدو علیہ وہ دیکھو چاند جن آیا منصدی یا تین بیداری بیداری پہاں اور پھر حضور علیہ السلام جب مقب المقرمہ میں لاتے ہوئے تین دن وہ حضور کا انتظار لکھتے ہیں یہ تیسرا دن تھا اور انتظار لکھتے واپس پلٹ میں نکھتے ہیں کہ ایک حضور کیلوں پہ کام کر رہا تھا اور اس نے جب حضور کو دیکھا تو اس نے پوکار دیکھا اے اہلی اہلہ تمہارا مقصود و مراد آگیا ہے تو وہ فوری نی کلموں پہ پڑھتے ہیں تو دیکھا حضور سامنے سے اللہ خورتہ پھر حضور علیہ السلام کو لے گئے ہیں کہ وہ جس عجب کے ساتھ جس قرینے کے ساتھ اور جس عقیدت کے ساتھ شہر مدینہ میں داخل ہوئے مولاد اسلام حفید جانندری میں کتنی دیکھ آویزی کے ساتھ وہ نقشہ کھینچا ہے کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ میں داخل ہوئے تو جن لوگوں نے شہر حفید کی زیادت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہاں سے وقت المتعرمہ جنوب میں ہے تو مولاد اسلام دیکھتے ہیں جنوبی سمجھ سے اٹھا ایک نوری قبار رہا تھا سواد شہر میں داخل ہوا ایک ناطا سوا رہا تھا زبان پر اشرق البدو علینا کی صدائی تھی دنوں میں ماد آد اللہ ادائی کی دعائیں تھی نبوت کی سوائی جس طرف سے ہو ہو کے جاتی تھی درود و ناط کے نقمات کی آواز آتی تھی کہیں معصوم نمی بچیاں کی رفع جاتی تھی رسول پاک کی جانب اشارے کرتے گا دی تھی اور تہتی کی آتی ہم ہیں بچیاں نجال کے آلی دھرانے کی خوشی ہے آمنا کے لال کے تشریف لانے تو آقا قریب علیہ السلام جب وافراف ہو رہے سوالی پر رکھیں لوگ اقیدتوں کے پھول لیے تھے جس قبیلے کے قریب سے حضور مزردتے ہیں وہ پھول پیش کرتے ہیں اور حضور مزردتوں سے عرض مزرد ہوتے ہیں حَلُمْ مَا اِلَيْنَ يَا عَسْتِ اللَّهِ اِلَى الْعَادَةِ وَالْعُدَّةِ وَالْمَنَةِ حضور ہمارے گھر آ جاؤ ہمارے قبیلے بہت بڑے ہمارے گھر بڑے پوش آدھا ہیں چار مہمان آئے ہیں وہ تو سمدھان بے جائے ہمارے پاس تلوارے آگر اس نے حملہ کیا توڑنے بھی رکھتے لیکن جب بہت ساری چاہنے والے ہوں تو پھر کس طرح کس کو تعلیٰ جائے اور کس کو قذیرائی بکھی جائے حضور نے اونٹی کی محار اس کی قدم پر ڈال دیا ہمارے قلع سبیلہ ناکہ کی معمولتوں میں نگڑا اس کی رہنیں چھوڑ دیں میری اونٹی میرے رب کے حکم کی پاہ بانا ہے جو رب کہے گا یہ اونٹی اونٹی کہیں اب لوگ اپنے اپنی گھوں کے سامنے حضور کے منتظر تھے اپنے قبائل کے سردانوں کے ساتھ دعوت پیش کرتے ہیں حضور ہمارے گھر آ جائیں گے ہمارے گھر آ جائیں گے کیا رومیتی شہر مدینہ حضرت عنیس بن مالک عدی اللہ تعالیٰ میں سات یا آٹھ سال کا بچہ تھا جب حضور مدینہ میں تشکتا ہے کہتا ہے اس دن سے روشن دن زندگی میں نہیں اور سختہ یا تھارہ سال کا جوان کا جب حضور کا بسان ہوا اس دن سے تاریخ دن زندگی میں میں نہیں لکھا تو حضور الاسلام پشید دے اور لوگ اقیدوں سے حضور کو اپنے حضور انہیں کتاب دے جب قبیلہ بن نجاہ سے حضور کا مجرد ہوا تو یہ حضور سے منعال کا محلہ تھا انہوں نے جس رنگ میں دعوت پیش کی ذرا بل لفظ میں بلحرزہ کھیں گے ان کی عقیدتوں اور ان کی محبتوں کا انداز دیکھئے انہوں نے کہا حضور ادن کو آ جاؤنا یہ تو آپ کے معموعوں کا گھر ہے یہ تو اپنے منعال کا محلہ ہے آپ کے در آجائے گے لیکن حضور نے پھر کہا اللہ کا کی معموعہ امین اللہ میروں کی اللہ کی حکم کی بابر ہے خلوص علیہ اس کی رانی چھوڑ دیں پھر ہوا کیا سہر اور سہیر دو یقین بچے تھے اور ان کی کالی جگہ بڑی تھی مدینہ کے لوگ وہاں حضوریں پسٹ کر کے چھوہارے بنایا کر رہے تھے حضور علیہ السلام کی وہ بارت اونٹی باہاں بیٹھتے میرے میں آنگا پروہاں ہے بیرانگلے اٹھے ہاں تے چلے بیٹھ دے رہے گئے حضور کی اونٹی باہاں بیٹھتے اونٹنی کو اٹھایا گیا پھر اٹھایا گیا پھر اٹھایا گیا پھر اٹھایا گیا پھر اٹھایا گیا اتنے میں حضور کے وہ یعنی بن سائی رضی اللہ تعالی جن کا مکان قریب تری تھا دھوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے حضور کا سامان اٹھایا اور آہ حضور اونٹنی کو اپنے نہ اٹھائیں اب تو ریز بکت جار چکے پھر اپنے گھر لے گئے حضور کو پھر جو خوشی کا عالم تھا جو مساملتوں کی کیفیت تھی لفظ دم توڑ جاتے ہیں جو ان کی کیفیت تھی ان کے جذبات وہ لفظوں میں کیسے بیرد کیا جائے امروز شاہ شاہ مہمان شکست اور حالق جبریل با ملائف در مہمان شکست اور حالق عجیب عقیدتوں کے رنگ ہیں آقا قریب علیہ السلام روکے لوگوں کا حضور حضور کی زیادت کے لیے آنے لگا تو وہاں سیاسی حلوہ بھی یہود کا تھا اور کالو باری اجادہ دار بھی ہوئی تھے جب انہیں اپنا سب کچھ دورتا دکھائی دیا انہوں نے میٹنگ کی اجتماع کیا اپنے لوگوں کا اور کہا کہ اس آنے والے شخص کا مقابلہ کیا جائے یہ ہمارے سیاسی اور ہمارے معاشی انوچ کے زبار کا سبب نہ بن جائے تو اس شخص کا مقابلہ کیا جائے تیہلی ہوا کہ عبداللہ علیہ السلام ان سے مناظرہ گئی کیونکہ پڑھے لکھے شخص تھے صلیقہ شیاط تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سکھے ان کے اہبار میں سے ان کا بڑا نام تھا کہا ان بات کرنے پہ ڈھنگ بھی جانتے ہو صلیقہ بھی جانتے ہو تم جاؤ تو جا کے ان سے بات کرو حضرت عبداللہ علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اب اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے اور وہ آئے حضور سے مناظرہ کرنے کے لئے تقدیر ہاس کے آتیس کے بکے جس کے خرید آئے ایک سو سوال ہا میں ذہن میں ترتیب دیا یہ سوال کروں گا یہ طرح کو کھاؤں گا اس کا یہ جواب ہوا تو یہ بات کرتا حضور کی مجلس مجلس نبیل کی حضور میں عاشقہ کا یہ بھی آ کے بیٹھ لے مجلس اختتام کو پہنچی تو حضور نے اشارہ کر کے قریب گنایا عبداللہ علیہ السلام آؤ کدھر آئے ہو تا حضور میں آپ کا غلام کرنے آیا تو جو عبداللہ علیہ السلام حضور کے ہاتھ پہ اسلام کی بیٹھ کرنے اب وہ یہود وہ علماء جو ہاتھ کھلائے منتظر تھے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے گا اور ہم فقر کریں گے اور یہ قضیہ تمام ہو جائے گا جب ان کے قانم تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ علیہ السلام بھی اس نبی کا غلام بن گیا گیا تو وہ بڑے دکھی ہو گئے اور وہ عبداللہ علیہ السلام کے پاس تھے اے عبداللہ تُنہیں یہودیت کی ناقفہ قاند کر دی تُنہیں کوئی سوال کیا ہوتا تُنہیں جواب کیا ہوتا ہم مان لیتے کہ چلو ایک عالم تحیلیمی پیاس بجھ گئے سنا ہے تُنہیں سوال بھی کوئی نہیں اٹھایا اُنہیں جواب بھی کوئی نہیں دیا تو ایسے ہی کیسے مانجھے تو سنو عبداللہ علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ عبداللہ کے ساتھ دکھنے کے قابل ہے عبداللہ علیہ السلام بولے کہ جب میں اس پیارے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوا دین کی بات پھیلانا سب کا جاریہ ہے سب آپ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ